ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہماری زندگی میں کچھ سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں ہم سب انسان زندگی کے مختلف پہلوں میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں کچھ کا دماغ بہت دیز ہوتا ہے اور کچھ کا دماغ بہت سلو ہوتا ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے کچھ سیچویشنز ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں واقعی سوچ میں ڈال دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے کچھ اخلاقی سوالات پوچھوں گا اور ہر سوال کے بعد آپ کو دو اپشنز دوں گا آپ نے ان میں سے کوئی ایک اپشن سلیکٹ کرنا ہے اور آخر پر میں ان دونوں اپشنز کے متعلق حقائق بتاؤں گا جو کہ آپ کی شخصیت اور اخلاقیات کے بارے میں بتاتے ہیں فرس کریں آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں اور وہ ٹرین آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے آپ اس ٹرین کے کنڈکٹر ہیں اور آپ کے سامنے دو پٹریاں موجود ہیں ایک پٹری سٹیشن کی طرف جا رہی ہے جہاں پر چار لوگ کھڑے ہیں اگر ٹرین اس طرف گئی تو وہ چار لوگ مارے جائیں گے دوسری پٹری ایک گاؤں کی طرف جا رہی ہے جہاں ایک غریب آدمی پٹری پر سو رہا ہے آپ کے پاس ایک سوچ موجود ہے جس کی مدد سے آپ ٹرین کو کسی بھی پٹری پر لے جا سکتے ہیں اگر آپ ٹرین کو اس ٹرین کی طرف لے گئے تو وہاں موجود چار لوگ مارے جائیں گے اور اگر آپ ٹرین کو اتحاد کی طرف لے گئے تو وہاں موجود وہ غریب آدمی مارا جائے گا تو دوستو آپ ایسی سٹیشن میں کیا کریں گے اپشن نمبر ایک میں ٹرین کو دوسری پٹری پر ڈال دوں گا اور اس غریب آدمی کو مار کر چار لوگوں کو بچا لوں گا اپشن نمبر ٹو میں ٹرین کو کسی صورت دوسری پٹری پر نہیں ڈالوں گا بلکہ جیسے وہ جا رہی ہے بیسے ہی جانے دوں گا چاہے چار لوگ مارے ہی کیوں نہ جائیں میں کسی غریب آدمی کو نہیں مار سکتا موسیقی کوششن نمبر ٹو فرض کریں آپ روڈ پر کھڑے ہیں اور ایک دم آپ کی نظر ایک کار پر پڑتی ہے جو کہ اوٹ آف کٹرول ہو چکی ہے اگر اس کار کو نہ رکا گیا تو وہ آپ کے پاس موجود سات لوگوں کو آ کے ہٹ کرے گی اور وہ سات کے ساتھ مارے جائیں گے اچانک آپ کی نظر ایک موٹے لڑکے پر پڑتی ہے جو کہ بالکل آپ کے پاس کھڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر اس لڑکے کو کار کے آگے دکیل دیا جائے تو کار رک جائے گی اور وہ ساتھ لوگ بچ جائیں گے لیکن وہ لڑکا مارا جائے گا تو دوستو کیا آپ ساتھ لوگوں کو بچانے کے لیے لڑکے کو مار سکتے ہیں آپشن نمبر ون ہاں میں کسی ہچک چاہر کے بغیر اس لڑکے کو کار کے آگے تکیل دوں گا آپشن نمبر ٹو میں ساتھ لوگوں کو بچانے کے لیے کبھی بھی اس لڑکے کو نہیں ماروں گا موسیقی 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 فرض کریں ایک آدمی بینک لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے اور پولیس ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ لیتی ہے وہ کیس عدالت میں آتا ہے اور آپ اس عدالت میں جج ہیں آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ وہ شخص مجرم نہیں ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے دوسری طرف دشمن آپ کی بیٹی کو اغوا کر لیتے ہیں اور آپ کو دمکی دیتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ آدمی کو مجرم قرار دے کر سزا دلوا دیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جسمانی تشدد کریں گے اور ساتھ اسے مار بھی دیں گے تو دوستو کیا آپ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس بے گناہ شخص کو سزا دلوا دیں گے آپشن نمبر ون نہیں نہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا میں اس بے گناہ کو سزا نہیں دوں گا بلکہ میں کوئی اور راستہ فائنڈ اوٹ کروں گا آپشن نمبر ٹو ہاں میں ایک سیکنڈ سے پہلے اس بے گناہ آدمی کو سزا دے دوں گا کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو فرض کریں آپ ایک بینک جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بینک لکھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اس کا پیچھا کرنے پر آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ آدمی پیسہ خود پر لگانے کی بجائے سارا کا سارا پیسہ ایک اورگنیزیشن کو ڈونیٹ کر دیتا ہے جو کہ اورفنز کے لیے کام کرتی ہے وہ سارا پیسہ اس اورگنیزیشن کے انڈر ایتیم بچوں کے لیے کتابیں کپڑے ادویات اور کھانے کی اشیاء پر لگے گا اگر آپ پولیس کو یہ واقعہ بتاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا پیسہ بینک میں واپس سر جائے گا اور یہ ایتیموں کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو دوستو آپ اس سیچوئیشن میں کیا کریں گے آپشن نمبر ون جرم تو ایک جرم ہے میں فیل فوراں پولیس کو اطلاع کروں گا اور چور کو سزا دلواؤں گا آپشن نمبر ٹو پیسہ تو اچھے کام کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے میں خاموش رہوں گا موسیقی 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 question number 5 first current drive کرتے ہوئے آپ کی کار سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا جاتی ہے اور حادثے میں ایک پیدل چلنے والا آدمی مارا جاتا ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس حادثے کی ذمہ دار آپ ہیں اور آپ ہی کی گاڑی سے لگ کر وہ آدمی مر گیا لیکن اچانک سامنے والی گاڑی سے ایک عورت نکل کر سر پر ہاتھ رکھے رونے لگ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ آدمی اس کی گاڑی سے لگ کر مرا ہے لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ آدمی آپ کی گاڑی سے لگ کر مرا ہے اور آپ اس سارے حادثے کے ذمہ دار ہیں تو دوستو آپ ایسی سیچویشن میں کیا کرے گے option number 1 میں گاڑی سے نکلوں گا اور اس عورت کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کروں گا اور خود کو جیل میں بند کروا دوں گا option number 2 میں خواموش رہوں گا بلکہ میں تو گاڑی سے باہر آ کر اس عورت کی بیشتی کروں گا اور پولیس کو بھی ریکورٹ کروں گا موسیقی دوستو یہ آج کا آخری اور سب سے مشکل سوال ہے بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس آخری سوال کا جواب آپ میں سے بہت سے کم لوگ دے سکیں گے لیکن آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا اس سے پہلے کہ میں آج کے آخری سوال کی جانی پڑھوں بہتر ہوگا کہ آپ پچھلے سوالات کی ریپورٹس جان لیں تو دوستو اگر آپ نے زیادہ تر سوالات کا جواب نمبر ون دیا ہے تو اس کا مطلب آپ کی اخلاقیات بہت مضبوط ہیں اور آپ اپنے بنائی ہوئے اصولوں پر ہر صورت چلتے ہیں آپ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں جو زیادہ لوگوں کے لئے ٹھیک ہو اور اگر آپ نے زیادہ تر سوالات کا جواب دو دیا تو اس کا مطلب آپ اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط انسان نہیں ہیں آپ ایک جذباتی انسان ہیں اور آپ ایسی سیچویشن میں جذبات سے کام لیتے ہیں فرس کریں آپ ایک دریا کے کنارے گھڑے ہیں اور دریا میں آپ کا کوئی فیملی میمبر اور ایک بریف کیس دوڑ رہا ہے جس میں سو اور ارب روپے ہیں آپ کے پاس صرف ایک ریسکیو اٹمٹ ہے اس کا مطلب آپ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں یا تو اپنے فیملی میمبر کو یا پھر اس پیسوں سے برے بریف کیس کو تو دوستو آپ ایسی سیچویشن میں کیا کریں گے موسیقی فو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے ریلیشن کی مضبوطی پر ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تار لوگ فیملی کو ہی بچائیں گے کیونکہ خون نہیں رشتہ ہے اور اگر آپ نے پیسے کو بچایا تو آپ کی زندگی میں کچھ بہت ہی برا ہوا ہے جس کو باقی لوگ کنسیڈر نہیں کرتے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل بٹن کو ضرور دبائیں ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ